اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آنچ نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان راچہ رسا ناظرین آئیے رکھ کرتے ہیں گرانچی کے علاقے لانڈی باور مارکٹ کا جہاں ایم کم پاکستان کے رکنے صوبائی و قومی اسمیلی کا لانڈی باور مارکٹ میں دورہ ہوا آئیے جانتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے آزر گجر کی اس ریپورٹ میں جی ازر آگا کیجئے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان آنچ نیوز کے ساتھ محمد ازر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آنچ نیوز ناظرین آپ کو بتاتا چلیوں کراچی کے علاقے ہم لانڈی باور مارکٹ پر موجود ہیں بتاتا چلیوں لانڈی ٹاؤن کے جعوید حنیف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایم پی ایم میں نے جو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آئیے چلتے ہیں لانڈی کے لیے لانڈی والوں کے عوام کے لیے ان کا کیا میسیج ہے اسلام علیکم میں اب ہم اپنے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہمارے لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور ان کے ہم پاکستان ہمیشہ سے علاقوں میں موجود رہتی ہے ان کی چھوٹے بڑے مسائل حل کرتی ہیتی ہے ہم اسی کوشش میں ہیں ایم انڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں پانی بجلی گیس ایڈیوکیشن کے ہیلتھ کے مسائل کرنے کی کوشش کریں گے اور سب سے بڑا ہماری جو افورٹ ہے اس مرتبہ یہ ہے کہ جو اختیار ہے ان چیزوں کو کرنے کا جیسے پانی دینے کا اختیار ہے جو بڑے لائن کا اختیار ہے جو روڈ کا اختیار ہے ہم علاقے کے لوگوں کے پاس لے کر آئیں وہ اختیار اقتدار کو منتقل گفت کے نیچے اپنے لوگوں کے پاس لے کریں تاکہ اپنے مسائل یہ خود ہنپا سکتا ہے ایک راچی شہر کے اندر پشتے پندرہ سالوں سے یا کہنا چالیس سالوں سے کوئی انویسمنٹ دیلی ہے لوگوں کے بے شمار مسائل ہیں گلیوں سے لے کر روڈوں سے لے کر راستوں سے لے کر پانی بجلی گیس ایڈیوکیشن ہیلتھ کے مسائل سارے مسائل ہیں ہم کے تو اس مرتبہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اختیار جیسے میں نے خیالے کہا نا کہ وہ اختیار چھین کے مرک مرانوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے پانی کا اختیار ہو بجلی کا اختیار ہو اپنے علاقے کے لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ ہونے شہر ہیں آج کے ویورس آپ کو چینل پر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج کس کے لیے آج کے ویورس آپ کے دیکھنے چینل پر آپ کے دوستوں کے لیے سب کے لیے میسیج ہے کہ متحدہ کومیمنٹ پاکستان جو ہے کراچی کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے انشاءاللہ پورا کراچی سوئیپ کرے گی اور جہاں جہاں لوگ موجود ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے گھروں سے نکلیں کیونکہ آرٹ فروری کو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے ان کے مستقبل کا ڈیسیجن لینا ہے آپ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلو گے تو آپ کے بچوں کو مستقبل جو دوسروں کے ہاتھ میں چلا گائے گا اپنا اختیار اپنا مستقبل اپنے ہاتھ میں لینا ہے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہو اپنی فیملی کو ساتھ نکلو اپنے دوستوں کو ساتھ نکلو آس پاس کو لوگوں کو لے کر نکلو اور متحدہ پاکستان اور پتہ ان کے نشان کے پر نشان لگائے آپ اسلام علیکم علیکم اسلام کیا میسیج دیں گے لانڈی کی عوام کو لیکن لانڈی کی عوام کو میسیج یہی ہے کہ لانڈی نے ماضی میں بھی ایمکم کو سپورٹ کیا ہے لیکن اس دفعہ ہم ایک لیگیسی لے کر آئے ہیں کونسٹیٹوشنل ایمٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروبنشنل اسمبلی میں وہ جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے لوکل بلدیاتی اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پر منتقلی ہم چاہتے ہیں تاکہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ عوام کے بنیادی لوگ جو گلیوں میں محلوں میں رہتے ہیں انہی کے پاس حال ہوں انشاءاللہ آج کے ویورز بھی آپ کو چانل پر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کو میسیج ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ ایمکم پاکستان کو مضبوط کریں پتنگ کے نشان پر آٹھ فروری کو مہر لگائیں اور حق پرست ہمدرد حق پرست ووٹر حق پرست سپورٹر ہونے کا ثبوت دیں یہ وہی لانڈی کی عوام ہے کہ جب یہاں پر ہمارے پولنگ ایجنٹس نہیں تھے ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں تھے نائیٹی ٹو میں اس عوام نے ہمیں جب بھی ووٹ دیا سپورٹ کیا اور آج تو جبر کے اندھریں ٹوٹنے والے انشاءاللہ نو فروری کا سورج حق پرستگی فتح کا سورج لے کے تلو ہوگا انشاءاللہ ہاتھوں سے ہاتھ قدموں سے قدم کو ملا کر چلنا ہے یہ رنگ و نسل اور قوم و زباہ کیا فرق مٹانا ہے ہاتھوں سے ہاتھ قدموں سے قدم کو ملا کر چلنا ہے یہ رنگ و نسل اور قوم و زباہ کا فرق مٹانا ہے جو فیصلہ کر کے نکلے ہیں اس پر سمجھوتا نہ ہوگا سر کٹ جائے تو کٹ جائے ایمہ کا سادھا نہ ہوگا یہ ایک فقط تنظیم نہیں ایک عظم ہے علی شان یہ ہے ایم کیوں ہے پاکستان ہم ہے ایم کیوں ہے پاکستان تم ہو ایم کیوں ہے پاکستان نفرت کی آگ بجھانی ہے چاہت کا دیپ جلانا ہے اے جو دیوار یہ دعصب کی اسے مل کر ہمیں گرانا ہے جو قرض ہے ہم پہ مٹی کا ہم کو وہ قرض چکانا ہے اس ملک کی خدمت کرنی ہے ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے جو فیصلہ کر کے نکلے ہیں اس پر سمجھوتا نہ ہوگا سر کٹ جائے تو کٹ جائے ایمہ کا سادھا نہ ہوگا یہ ایک فقط تنظیم نہیں ایک عظم ہے علی شان یہ ہے ایم کیوں ہے پاکستان ہم ہے ایم کیوں ہے پاکستان تم ہو ایم کیوں ہے پاکستان شب ہے ایم کیوں ہے پاکستان نہ رکیں گے ہم نہ چھکیں گے ہم بس آگے بڑھتے جائیں گے ہر آنڈھی سے ہر دوفا سے ہر مشکل سے ٹکرائیں گے چاہے راستے کیسے بھی ہو لیکن منزل تک جائے گے ہر حالت میں ہر صورت میں اپنے وقصت کو پائیں گے جو فیصلہ کر کے نکلے ہیں اس پر سمجھوتا نہ ہوگا سر کٹ جائے تو کٹ جائے ایمہ کا سادھا نہ ہوگا یہ ایک فقط تنظیم نہیں ایک عظم ہے علی شان یہ ہے ایم کیوں ہے پاکستان ہم ہے ایم کیوں ہے پاکستان مقصر 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 م ہمیں مظلوموں کے حق کے لیے مل کر آواز اٹھانی ہے وہ کر کے ہمیں دکھانا ہے جو دل میں ہم نے ٹھانی ہے بسات ہمارے وہ آئے جو سچا پاکستان ہمیں آئے اور ہم لوگوں کا ترمیان ہوئے ہمیں اس سے صرف یہی بات دلوں ہوں کہ ابھی جو نیا مسئلہ ہے وہ انٹرک کے اقزام کا مسئلہ ہے اس کو پھر آپ روڑوں سے دیکھ لیے گا اور اس نے بھی فائد ہے دیکھیں یہ مسئلہ سب سے چلے ہم لوگ رہا ہے ہمارے لوگ کمیتے سے بھی دلے گی کہ یہ بہت کیا ہے ہم بہت کیا ہم لوگ ہیں ہم بہت کیا ہمارے لوگ رہے ہیں یہ میکنہوں کے چیز رسکر کی لیول کے بھی پیکپ کیا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ ہے ہمارے لوگ رسکر کا بسنا ہے ہمارے لوگ رسکر کا بسنا ہے انشاءاللہ ہم لوگ رسکر شکر اور اس کا پچھے لے دیں ہم نے ساب کا صدر بابا مارکنٹ شبیق بھائی سے بلاری شکر اپنے فائلات کا اعزار کرے شبیق بھائی سے احزار کرے بھائی بات یہ ہے انگ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے گئے اس سے پہلے کا ٹرک ہمارے پاس تھا تو ابو بکر بھائی بھی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ آئے تھے میں آج انہوں کا ذکر کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں ابو بکر بھائی جس طرح ہمارے ساتھ پاپیٹ گیا آشیب بھائی نے جس طرح پاپیٹ گیا آرسلان بھائی بھی انشاءاللہ امید رکھتا ہوں اور حنیب بھائی سے بھی کہ یہ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی پاپیٹ کریں کہ کونے دو کروڑ روپے کا ابو بکر بھائی نے ہماری ماتجین میں ایک وجٹ لگایا جو پورے ٹاؤن میں آج تک نہیں لگا پورے ٹاؤن میں نہیں لگا یہ ایمینے جو حق پرست کے ایمینے تھے واقعی وہ حق پرستی کا کام ترکے گئے اور اپنے غریب جو دوبندار تھے ان کی جو پریشانیت تھی جو ان کے مسائل تھے وہ ہم نے انس کے دروازوں پر جا جا کے کہا تو انہوں نے ہماری سنی سنی سیکٹر کمیٹی نے ہمارے کو پوری سپورٹ کری اور ایمینے نے کی ایم پی اے نے کی اور ہمارے کا پچھلا ایک اوڈ بنا کے دیا ہے ارسلان بھائی کو اس طرف لے کے بھی جائیں گے آنی بھائی کو بھی لگے ہیں بھائیوں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ دس سال ہو گئے ہمارے کو دس سے پندرہ سال اس حفظہ نفسی کے اندر اب خدا رہا یہ وقت ہے ایک ہو جاؤ اور ایک ہو جاؤ اور آٹ کو صرف پتہ ہی پتہ نہیں جائیں شکریہ اسلام علیکم